اسلام علیکم آج جمعہ جلائی کی سولہ تاریخ پاکستان میں سرشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولیٹن کے ساتھ پاکستان نے افغانستان میں عامل کے لیے بلائی گئی کانفرنس ملتوی کرتی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جانب سے بلائی گئی کانفرنس ملتوی کرتی گئی ہے اور اب اس کانفرنس کا انعقاد عید کے بعد ہوگا سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے وزیراعظم امران خان سے ملاقات میں کانفرنس کو مواخر کرنے کی درخواست کی تھی پاکستان کے وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے کہ ہم نے افغان امن عمل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی اور افغانستان میں بدمنی کے لیے پاکستان پر الزامت لگانا غیر منصفانہ ہے امران خان کا کہنا تھا کہ جب لاکھوں امریکی اور نیٹو فوجی افغانستان میں تھے تب طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے اب جب طالبان کو افغانستان میں فتح نظر آ رہی ہے تو وہ ہماری بات کیوں سنیں گے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں زمینی حقائق تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور افغانستان میں بعض ایسے اناثر موجود ہیں جنہیں معلوم ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں افغان سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا ایسے لوگ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان نے افغان نائب صدر عمراللہ صالح کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے افغان آرمی اور فضائیہ کو چمن اسپن بولدگ بارڈر کروسنگ پر طالبان کے خلاف کاروائی نہ کرنے کی تنبیح کی گئی ہے گزشتہ روز عمراللہ صالح نے اپنی ٹوئٹ میں الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی فضائیہ طالبان کو مختلف علاقوں میں مدد بھی فراہم کر رہی ہے افغان نائب صدر کے الزامات پر جمعے کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور افغان ائر فورس کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور افغان نائب صدر کے اس طرح کے بیانات سے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے بیان کے مطابق افغانستان نے پاکستان کو چمن سیکٹر سے متصل اپنی حدود میں فضائی کاروائی کرنے سے مطالق آگاہ کیا تھا جس کا پاکستان نے مصبت جواب دیا ہے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جھڑپوں کا آغاز بت سے ہوا تھا دفتری خارجہ نے کہا ہے کہ افغان حدود سے فرار ہو کر پاکستان آنے والے افغان سیکیورٹی فورس کے چالیس اہلکاروں کو واپس پھیج دیا گیا ہے بیان کے مطابق افغان سیکیورٹی فورس نے اگر لوجیسٹک سپورٹ کی درخواست کی تو وہ انہیں فراہم کی جائے گی افغانستان میں مسالحت کی آلہ کانسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ افغان سیاستدانوں کے اس وفد کی قیادت کریں گے جو طالبان کے ساتھ میٹنگ کے لیے جمعہ کی سہ پہر قطر روانہ ہوا عبداللہ کے دفتر کے ایک عددار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سابق افغان صدر حامد کرزئی بھی ان افغان سیاستدانوں میں شامل ہیں جو عبداللہ عبداللہ کے ساتھ گئے ہیں جنوبی صورب قندھار میں سیکیورٹی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دانش صدیقی جو بھارت میں متعین خبرسان ادارے رائٹر کے چیف فوٹوگریفٹ تھے وہ قندھار کے سپن بولڈک زلے میں ہونے والی جھڑپوں میں مارے گئے ہیں ایک عالی سیکیورٹی اہددار نے کہا کہ دانش صدیقی سپن بولڈک میں جھڑپوں کے کورج کے لیے افغان اسپیشل فورسز کے ساتھ سفر کر رہے تھے خواتین کے حقوق کے حامی اور مذہبی رانماؤں نے افغانستان کے لیے اقوائے متحدہ کی امن فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گزشتہ دو دھائیوں کے دوران خواتین کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کا تحفظ کریں طالبان کے دور میں خواتین کو اسکول جانے گھر سے باہر کام کرنے یا محافظ مرد کے بغیر اپنا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی اور اگرچہ انہیں اب بھی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے لیکن افغان خواتین تیزی سے طاقتور مناسب سمحل چکی ہیں اور خدشہ ہے کہ بین الاقوامی فوج کی روانگی اور طالبان کے قبضے سے خواتین کی ان کامیابیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے خائبر پختونخواہ کے قبائلی ازلا اورکزئی اور کررم کے ایک سردی علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کر کے ان پانچ مغویوں کو بازیاب کرا لیا ہے جن کو دیگر سولہ ساتھیوں ثبیت چھبیس جون کو وستی کررم کے ایک علاقے سے اغوا کیا گیا تھا نجی موبائل کمپنی سے منسلک دس افراد کو اغوا کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا جبکہ ایک کو قتل کر دیا گیا تھا ان افراد کی بازیابی کیلئے کی جانے والی کاروائی میں ایک کیپٹن سمیت سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکاروں نے جان دے دی اور تین زخمی ہوئے جبکہ تازہ کاروائی میں سیکیورٹی فورسز نے تین دہشتگردوں کو حلاق کرنے کا دعوی کیا ہے ادھر نامعلوم اسکریت پسند اغوا کاروں نے شمالی اور جنوبی وزیرستان سے اغوا کیے گئے آٹھ مقویوں کا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں حکومت سے اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے سعودی عرب نے ایدو الاسا کے موقع پر پچاسی پاکستانی قیلیوں کی سزا کی معافی کا فیصلہ کیا ہے جنہیں وطن لانے کے لیے پاکستانی حکومت خصوصی تیارہ ریاس پھیجوا رہی ہے وزیر اطلاعات فواد چودری نے سعودی عرب کے جانب سے مزید قیدیوں کی رہائی کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے فروری سن 2019 میں سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان کے موقع پر اکیس سو پاکستانی قیدیوں کی معافی کے اعلان کے بعد سے یہ عمل چل رہا ہے سعودی عرب نے روان برس حج کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور اس سلسلے میں وزارت حج اور عمرہ نے جمعے سے مسجد الحرام میں نمازیوں کو اجازتنا میں جاری کرنا بند کر دیے ہیں حج کے ارکان کا آغاز سترہ جولائی کی رات سے ہوگا اور روان برس سعودی عرب کے ساٹھ ہزار مقامی شہری حج کا فریضہ آدھا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آٹھ زلہج یعنی اٹھارہ جولائی سے حج کا باقاعدہ آغاز ہوگا نو زلہج یعنی انیس جولائی کو آزمین حج میدان عرفات پہنچیں گے جہاں وہ حج کے رکن کی ادائی کی کریں گے بعد ازاں بیس جولائی کو آزمین قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے اور حج کا یہ سلسلہ بائیس جولائی کو اختتام پذیر ہوگا سردر بائیڈن نے جمعیرات کے روز کہا ہے کہ اچھے دوستوں کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے یہ بات انہوں نے وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے دورے پر آئی ہوئی جرمن چانسلر اینگلا مرخن کے ساتھ کھڑے ہو کر اس وقت کہی جب دونوں رہنما قدرتی گیس کی متنازعہ روسی گیس پائپلائن کے سلسلے میں اختلافات کے بارے میں جواب دے رہے تھے گیارہ عرب ڈالر مالیت کی نارڈ سٹیم ٹو پائپلائن مکمل ہونے کو ہے اور اس کے ذریعے گیس کی وہ مختار دگنی ہو جائے گی جو جرمنی روس سے درامت کرتا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی حکومت کی ایمہ پر رینسم ویر یعنی تعوان کی غرص سے سائبر حملوں کے ذریعے اہم امریکی انفرائیس ٹیکچر کو نقصان پہنچانے والے ہیکرز کے مطالق تلافرہم کنے والے شخص کو ایک کروڑ ڈالر تک کائنام دیا جائے گا سائبر کرائم کی یہ گھناؤنی سرگرمیاں عمومی طور پر بیرونی اناثر غیر ملکوں کی ایمہ پر کرتے ہیں ہیکنگ کا بروقت پتا چلنے سے حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اور ان ملوث غیر ملکی اناثر یا اداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد مل سکتی ہے جن میں رینسم ویر کا استعمال کیا جاتا ہے اور اب کرونا وائرس سے مطالق خبریں بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار اٹھ سو چھے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وزارت سیحت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے پانچ سو اکیاسی افراد ہلاک ہوئے ہیں آداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار اکسو تیس افراد صحت یاپی ہوئے ہیں امریکی سرجن جنرل ویوک مرثی نے جمعرات کو صحت عامہ کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے بارے میں غلط معلومات کو محدود کرنے میں مدد کریں جو ان کے بقول امریکی ویکسینیشن پروگرام کی سست روی کا باعث بنی ہے مرثی نے اس سال کے شروع میں اپنا منصب سمالنے کے بعد سے پہلی ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں انہوں نے صحت کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کو صحت عامہ کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا ہے عالمی ادارے صحت نے جو مرات کے روزچین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی شروعات سے متعلق تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے جس میں کروڑوں افراد مبتلا ہوئے اور لاکھوں اپنی زندگیاں ہار گئے امریکہ چین جاپان اور روس کے رہنما بیرل قاہل کے گرد کے ملکوں کے ان لیڈروں میں شامل ہیں جو آن لائن اس بارے میں تبادل خیالات کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ کرونا وبا کے اثرات سے متاثرہ ان ملکوں کی معاشی بحالی کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری اس بلٹن کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا خالد حمید کا بجازت دیجئے اللہ حافظ